بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے شروع ہوتی ہے آج کے سبق میں امام محمد رحمت اللہ علیہ نے جو پہلی حدیث نکلقی ہے آئیے پہلے اسے بیان کرتے ہیں اور پھر اپنے موضوع کی جانب آگے بڑھتے ہیں امام محمد رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اخبرنا مالک حتی سنا ناخع عن عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع المزابنت والمزابنت بیع ثمر بطمر و بیع العنب بزبیب قیلن امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے حضرت ناخع سے اور وہ حضرت عبداللہ بن عمر سے بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع مزابنہ سے منع خرمائیا اور مزابنہ یہ ہے کہ خجور یا انگوروں کو جو درخت پر ہوں خوش خجور یا انگوروں کے عوض پیمانے کے ذریعے بیچا جائیں اخبرنا مالک اخبرنا بن مشہاب عن سعید بن المسیب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان بیع المزابنت والمحاقلت والمزابنت اشتراء الثمر بطمر والمحاقلت اشتراء الظروع زرع بالحنتت واستقراء الارض بالحنتت قال ابن شہاب سألنا انکرائیہ بالزحاب والورق فقال لا بأس بھی امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے ابن شہاب سے اور وہ حضرت سعید بن مسیب سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ اور محاقلہ بے سمنا کر دیا مزابنہ یہ کہ درخت پر لگی خجوروں کو خوش خجوروں کے عوض فروخت کرنا اور محاقلہ یہ کہ زمین میں گندم کے کھیت کو گندم کے عوض اور زمین کو گندم کے عوض کرائے پر دے دینا ابن شہاب کہتے ہیں کہ ہم نے زمین کو سونے یا چاندی کے عوض کرائے پر دینے کے بارے میں پوچھا تو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اخبرنا مالک حدثنا داود بن الحسین ان ابا سفیان مولا بن احمد اخبره انہو سمیع ابا سعید الخدریہ يقول نها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المزابنہ والمحاقلہ والمزابنہ اشتراع الثمر في رؤوس النخل بالتمر والمحاقلہ تو قراء الارضی امام محمد رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ امام مالک نے ہمیں داود بن حسین سے خبر دی ہے کہ ابن احمد کے مولا ابو سفیان نے بتایا کہ میں نے ابو سعید خدری سے سنا نبی علیہ السلام انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے مزابنہ اور محاقلہ بیسے منا فرما دیا ہے مزابنہ یہ کہ خجور کے درخ پر لگی خجوروں کو خوش خجوروں کے بس بیچا جائیں اور محاقلہ یہ کہ زمین کو قرائے پر دیا جائیں قال محمد المزابنہ عندنا اشتراء ثمر في رؤوس النخل باستمر کیلا لا يدر الثمر الذي اعطا اکثر او اقل والزبیب بالعنب لا يدر ایهما اکثر والمحاقلہ اشتراء الحب في السنبل في السنبل بالحندت کیلا لا يدر ایهما اکثر وهذا كله مکروح ولا ينبغی مباشرته وهو قول بحنیفة والعامت من فقہ انا رحمهم اللہ تعالی و قولنا امام محمد رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک مزابنہ یہ ہے کہ خجور کے درخت پر لگی خجوروں کو خوش خجوروں کے عوض پیمانے کے ذریعے فروخت کرنا کسی کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ جو خجوریں عوض میں دی گئیں وہ درخت پر موجود خجوروں سے زیادہ ہیں یقان ہیں اور تار انگوروں کو خوش انگوروں کے ساتھ بیچنا بھی مزابنہ ہے کوئی نہیں جانتا کہ ان دونوں میں سے کم کون اور زیادہ کون سی چیز ہے اور محاقلہ یہ ہے کہ خوشوں میں موجود گندم کے دانوں کو گندم کے عوض فروخت کرنا پیمانے کے ذریعے کوئی نہیں جانتا کہ ان دونوں میں زیادہ کون سی ہے یہ تمام اقسام تجارت مقروح ہیں یہ اقسام تجارت جتنی بھی یہ بھالی ہیں اور ان کا لیندن نہیں کرنا چاہیے یہی قول امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی اور ہمارے عام فقہ اکرام کے اور ہمارا بھی یہی قول ہے تو بہرحال جیسا کہ یہ ترجمے سے بھی یہ چیز واضح ہے کہ مذکورت تین عدد جو اثار احادیث میں مزابنہ اور محاقلہ بے سمنہ کیا گیا ہے خود احادیث میں بھی اور امام محمد رحمت اللہ نے بھی ان دونوں اقسام بے کی تاریخ بھی کر دی ہے اور اس کے بعد محمد نے اس کی ممانحت کی وجہ بھی بیان فرمائی مزابنہ میں کمی بیشی عادت لازم آتی ہے درہ پر لگی خجور پکنے تک کتنی کم یا زیادہ ہوں گی اس کا بھی علم نہیں ہے اور ان کی ضرور کیل و پیمانہ کتنی مقدار ہے یہ بھی معلوم نہیں ہے اس کے برخلاف ان کے عوض میں جو خوش خجور یا انگور ایک معین پیمانے کے ساتھ لیے جا رہے ہیں وہ معین ہیں لہذا اس صورت میں مجہول چیز کی معین و معلوم کے ساتھ بے لازم آئے جو نجائز ہیں یہی وجہ محاقلہ میں بھی پائی جاتی ہے خیت میں کھڑی گندم کے خوشوں میں موجود گندم کو خوشوں سے نکالی گئی معین مقدار کی گندم سے لین دین یہ محاقلہ ہے اور اس میں بھی بجہول کو معین سے تبدیل کرنا پایا جاتا ہے محاقلہ کے زمین میں زمین کو قرائے پر اٹھانا بھی روایت میں آیا ہے کیونکہ یہ طریقہ مختلف صورتیں رکھتا ہے جس میں بعض جائز اور بعض نجائز ہیں اس لئے اس کی تفصیل جو ضرورت ہے وہ کچھ نکچ پیچ کی جائے گی اچھا زمین کو کاش کے لیے دینے کی چند صورتیں ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ زمین کا مالک مزارے کو مثلا ایک ایک زمین برائے کاش دیتا ہے اور شرط یہ رکھتا ہے کہ دس یا پندرہ من گندم میری ہوگی باقی تیری یہ صورت بالاتفاق نجائز ہے کیونکہ ایک 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 سے حاصل ہونے پیدوار ممکن ہے کسی وجہ سے دس من سے بھی کم ہو جائیں یا خط سماوی یا خط ارضی کی وجہ سے بلکل بھی کچھ نہ بچے تو دوسری صورت یہ ہے کہ مالک زمین مزارے سے یہ شرط رکھتا ہے یعنی جس کو وہ زمین دیتا ہے تو کھیلی باری کے لیے وہ اس سے یہ شرط رکھتا ہے کہ مزارات پر دیگی زمین میں سے فلا مخصوص رقوی کی ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مزارات میں کچھ بھی نہ نکلے یا مالک مقررہ رقبے میں پیدوار تو اچھی ہو اور جو دوسرے مزارے کا حصہ ہے کھیتی باری کرنے والے کا محنت کرنے والے کا تو اس کیسے میں کچھ بھی نہ آئے تو اس لیے اس میں بھی ایک مجہول چیز کا اس پر عقد لازم آئے گا تو یہ بھی درست نہیں ہوگی اچھا جو تیسری صورت ہے وہ یہ ہے کہ مالک زمین مزارے کو تمام پیدوار میں سے نصف یا ایک تہائی دینا تے کرتا ہے یہ مختلف ہی ہے اس حوالے سے امام نبوی نے صحیح مسلم کے حاشیے میں لکھا کہ زمین کو قرائے پر اٹھانے یا نکاس کے لیے یہ دینے میں علماء کے اختلاف ہیں حضرت تعووس اور حسن بسری اس کے ہر حال میں نجائز ہونے کا قول کرتے ہیں خات غام یا سونے چاندی یا زمین کی پیداوار کے کچھ حصے کے عوض دی ہے کیونکہ نحی کی حدیث متلق ہے جسے میں زمین کو قرائے پر دینے کی نہیں ہے امام شافعی امام ابو حنیفہ اور بہت سے دوسرے عدلات نے سونے یا چاندی یا توہام یا کپڑے وغیر تمام اشیاء کے بدلے میں زمین قرائے پر دینا جائز کہا ہے عجرت میں تیپ آئی کی چیز خواہ کاش کی جا سکتی ہو جینا سب جیسے وہ جائز ہیں اچھا اب امام نووی کی طرح ابن حزم نے زمین کو مطلقا قرائے پر دینے کے عدم جواز پر چند احادیث بھی ذکر کی ہیں اور ان چند ایک روایات میں جو ہیں وہ میں اگر یہاں پر ارز کروں کوئی ایک عدی روایت تو اس میں پہلی جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ جس کو روایت کرنے والے وہ نبی علیہ السلام سے جو روایت کرتے ہیں وہ جابر رضی اللہ تعالی ہے وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام فرمایت جس کے پاس زمین ہو وہ اس کی خود کاش کرے یا کسی کو سحاوت کر دے اگر وہ انکار کر دے تو اس کی زمین بحق کے سرکار ضبط کر لی جائے حضرت ابن عمر سے حضرت نافی روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنی زمین قرائے پر دیتے تھے نافی کہتے ہیں کہ وہ حضرت رافی بن خدیج کے پاس گئے تو میں بھی ساتھ تھا ان سے پوچھا تو فرمانے لگے نبی نے زمین کو قرائے پر دینے سے منع فرما اس کے نام بخاری شریف اور مسلم شریف میں بھی موجود ہیں کئی روایت ہیں جن میں زمین کو قرائے پر دینے کی ممانعات مذکور ہے ابن حضم نے مسلم اور بخاری شریف کی جس حدیث سے زمین کو مطلقا قرائے پر دینے کی ممانعات ثابت کی ہے وہ ان کا اپنا استمبات ہے کیونکہ مطلق میں سونے چاندی کے عوض قرائے پر دینا بھی داخل ہے انہ ان دونوں کے عوض زمین کو قرائے پر دینا جائز ہے یہاں تک مسلم شریف کی حدیش پر ہنزل حضرقی کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت رافی بن خدیش سے سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم انسار زمین دار تھے ہم زمین کو اس طرح قرائے پر دیتے تھے کہ ہمارے لئے اس قدر حصہ یعنی پیداوار کا ہے اور تمہارے لئے اس قدر پھر بعض دفعہ ایک کا حصہ تو پیداوار سے پورا ہو جاتا لیکن دوسرے قائصہ نہ ملتا تو اس طرح سے ہمیں نبی نے منع فرما دیا رہا چاندی کے بس قرائے پر دینا تو آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا تو معذرز طالب بے کرام حضرت رافی بن خدیج کی اس روایت کے روایت جو ہے اس کے بھی روایت جس سے ابن حضم نے زمین کو مطلقا قرائے پر دینے کی منع قصہ نے بات کیا تھا اور اب ہم نے چونکہ صحیح مسلم کی جو روایت ذکر کی ہے اس کے بھی راوی وہی ہیں تو آپ خود اس کی معانیات کی علت بھی بھی بیان فرماتے ہیں وہ علت یہ ہے کہ ہم زمین کی پیداوار کا باہم مقرر کر منع فرما احصہ مقررہ سے منع فرمانا اور سونے چاندی کے عبض قرائے پر دینا اور ہے ابن حزم نے ان میں سے کوئی امتیاز نہ رکھا بلکہ خود رافی بن خدیج کا عمل بھی اس کی تردید کرتا ہے کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ چاندی کے عبض زمین کو قرائے پر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے چنانچہ مستل شریف میں انزلہ بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت رافی بن خدیج کو زمین کرائے پر دینے کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ نبی اللہ سلام نے زمین کرائے پر دینے سے منع فرمایا ہے کہتے ہیں کہ میں نے پھر جب رافی بن خدیج سے پوچھا کہ سونے چاندی کے عوض بھی ناجائز فرمانے لگے سونے چاندی کے عوض کرائے پر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے تو بھرحل یہ بات آپ کے سامنے آگی کہ کون سی شورت جائز ہے اور کون سی شورت ناجائز ہے اب یہاں پر اعتراض کیا گاتا ہے اور اعتراض رافی بن خدیج کی روایت کے حوالے سے اگر وہ مخصوص طریقے سے زمین کرائے پر دینے کی معنی ثابت کرتی ہے تو حضرت ابن عمر کو جب انہوں نے زمین کرائے پر دینے سے منع کیا تو انہوں نے زمین کرائے پر دینی چھوڑ یہ حضرت ابن عمر کے الفاظ ہیں کہ ہم نے پھر چھوڑ دیا زمین کو کرائے پر دینا اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مراب مطلقا کرائے پر دینے کی معانی ہے ورنہ ابن عمر دوسرا طریقہ تو اختیار کر لیتے تو اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے تو جیسا کہ یہ بات ترافی بن خدیج نے کر لی اور ان کے قول سے ہو گئی رہا حضرت ابن عمر کا ان کی بات سن کر کرائے پر زمین دینا بند کر دینا تو اس کی وجہ وہ خود بیان فرماتے ہیں اور مسلم شریف میں موجود ہے ابن شہاب بیان کرتے کہ حضرت عبداللہ بن عمر زمین کرائے پر دیا کرتے تھے یہاں تک انہیں یہ خبر ملی کہ حضرت رافی بن خدیج زمین کرائے پر دینے سے منع کرتے تھے ان سے عبداللہ بن عمر کی ملاقات ہوئی پوچھا اے بن خدیج زمین کرائے پر دینے کے بارے میں تم نبی علیہ السلام سے کیا حدیث بیان کرتے ہو تو رافی بن خدیج نے کہا کہ میرے دو چچا جو بدر میں شریک تھے ان کی زبانی میں نے سنا وہ گھار والوں کو بتا رہے تھے کہ رسول کریم نے زمین کو کرائے پر دینے سے منع فرما دی ہیں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں اچھی طرح جانتا تھا کہ رسول کریم کے دور میں زمین کرائے پر دی جاتی تھی پھر حضرت عبداللہ کو خوف ہوا کہ نبی علیہ سلام نے واقعی اس بارے میں کچھ اتھار فرمایا ہو جو ان کے علم میں نہ ہو بہی 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 انہوں نے زمین کرائے پر دینا چھوڑ دی تو طربہ کرام حضرت عبداللہ بن عمر خود اس جائز کرار دینا یہ خود ان کا اپنا نظریہ اس کی تقریب حضرت رافی بن خد کی روایت میں موجود ہے تو جیسے کہ آج کل جو ٹھیکے پر دیا جاتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ زمین ٹھیکے پر دینی جائز ہے نجائز وہ صورت ہے جس میں مالک اور مزار پیدوار کہ حصہ مقرر کر لیں کیونکہ مقرر ایسا کا حصول یقین ہی نہیں ہوتا کبھی مزار کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے کبھی مالک کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور اس میں دھوکیوں کی صورت ہوتی ہے تو لیٰذا اس لیے یہ صحیح انداز نہیں ہے بلال اسی سبق کو آج موقوف رکھتے ہیں یہی تک اس کو اچھی طرح سمجھیں اچھ خلاص یقین رجسٹر پر ضرور لکھیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہم نے پڑا سنو سیاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ سلام